نمسکر دوستوں پونی شلوک اہلیوائی شو میں وہ وقت آ گیا ہے جب گنو جی بے نکاب ہو جائیں گے جی ہاں بے سبری سے انتظار تھا ہم سب کو لیکن آج ملہار راو سپزار جی اور گوتن بھائی صاحب کی سامنے دیوی اہلیہ نے گنو جی کو دوارگوائی صاحب کو للکارتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ ان پر حملہ گنو جی نے ہی کروایا ہے جی ہاں انہوں نے کہا صرف شک نہیں بلکہ یقین ہو چلا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو دیوی اہلیہ کو مارنے کوشش کر رہا تھا جبکہ ملہار راو سپزار جی ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ہوتے ہیں لیکن پھر دیوی اہلیہ ایک ایسی بات کہتی ہے جسے سن کر کے ملہار راو سپزار جی کو بھی یقین ہو چلتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسا دیوی اہلیہ کہہ رہی ہے کیوں؟ لیکن پہلے تو ملہار راو سپزار جی کے سمکش گنو جی اور دوارکبائی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے بہت بڑا پراد ہو گیا ہے انہوں نے جو بات کہی تھی سری منت نے وہی وہ دور آ دیتے ہیں کہ ایسی غلطی کر دی جو معافی کے لائق تو نہیں ہے بس لیکن ہو گئی دوارکبائی صاحب سے اپنے جاوی کے پریم میں اپنی بیٹی کے پریم میں اس کے بھوشے کو دیکھتے ہوئے وہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے گنو جی کو پدلوا دیا بینا ملہار راو سرکار کی جانکاری کے مگر مہر لگا کر کے اب اس پر وہ گصہ تو ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ سری منت نے کہا تھا کہ وہ اچھے بھی ہیں اور جو آپ اپنی غلطی کو اپنے پراد کو خود سفیقار کر لیں گے تو اتنی بڑی سجا وہ نہیں دیں گے اور پھر اب تو جانباج بھی بتا دیا ہے گنو جی کو کہ اس نے دیوی اہلہ پر حملہ کرنے والے کو پکڑا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گنو جی کو معاف کر دیتے ہیں مگر دیوی اہلہ کہتی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا صاحب آپ کیونکہ وہاں پر ملہار راو سرکار جی دوار کا گوتم بھائی صاحب اور گنو جی بھی موجود ہوتے ہیں تو دیوی اہلہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا صاحب تو ملہار راو سرکار جی بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کی پیچھے کارن ہے کارن یہ ہے کہ تم شاید جانتی نہیں ہے اہلہ جس ہملاور نے تم پر تیر چلایا تھا اسے گنو جی نہیں پکڑا تھا اپنی ویرتا دکھاتے ہوئے اور گنو جی بھروتے ہیں کہ ہاں میں نہیں کیا تھا ہاں اہلہ میں نے اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے یہ کیا کیونکہ میں دیش بھکت ہوں اب دیویلہ کہتی ہے پھر تو شک یقین میں بدل رہا ہے کیونکہ جو انسان صرف گلہ کاٹنا جانتا ہو وہ کسی رکشہ کر ہی نہیں سکتا اب دوارکا اور کوتوں بھائی صاحب سن کر کے سہر جاتی ہیں ایک ڈر میں تو ایک چنتہ میں اور گنگوبا بھی ساری بات آرام سے سن رہے ہوتے ہیں اور دیویلہ کہتی ہے کہ انہیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہاں گنو جی نے ہی وہ آدمی بھیجے دیویلہ کو مارنے کے لئے مگر جب کیونکہ دیویلہ بچ گئی اس لئے انہوں نے پاسہ بدل دیا اور خود آ کر کے سب کو بتا دیا کہ حملہ ہوا ہے اور پھر خود ہی اس انسان کو پکڑ لیا اور مار بھی ڈالا تاکہ وہ بھیج نہ بھی کھول پائے پھر دیویلہ کہتی ہے کہ ساری باتیں دوسرے جوڑی ہوئی ہیں بابا صاحب آپ سمجھیں اس چیز کو دیوی اہلہ بتاتی ہے ٹھیک ہے گٹنا کرم ایک کے بعد ایک ہو سکتے نہیں اچانک سے سارے ایک ساتھ ہو رہے ہیں راگو بدا کا یہاں پر آنا اور اس سے پہلے گدی چھنی جا سکتی ہے ملہار رب صدار جی کی یہ ڈر دکھانا پھر ان کا یہاں پر آنا اور پھر دیوی اہلہ پر حملہ ہونا یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں اور جیسا کی شریمنت نے کہا اور جو ملہار رب صدار جی دھوراتے ہیں یہاں پر وہ بات کہ مادھف سنگھ نے حملہ کروایا ہوگا دیوی اہلہ پر تب وہ کہتی وہ کیوں کروائے گا پھر بلا وہ حملہ کیوں کروائے گا دیوی اہلہ پر وہ کہتی ہیں آپ کو دھوکہ ہوا ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں سمجھئے اس چیز کو دیوی اہلہ جب وفاداری کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں تو وہ کیوں ماریں گے کیوں مارے گا انسان اب یہ بات سن کر کے ملہار رب صدار جی سوچتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر بیچاری جی ہاں برے طریقے سے تل ملا رہی ہوتی ہے جیسے سامپ کی پونچ پر پاؤں رکھ دیا ہو دیوی اہلہ نے اور وہ سامپ ہے دوار کا بھائی صاحب اور اب گنو جی کی طرف جا کر کے دیوی لے کہتی ہے اٹھ کر کے کہ یہ پکا کہتی ہی ہو نہ ہو انہی کا کیا دھرا ہے انہی کا کیا دھرا ہے بابا صاحب انہوں نے ہی دیوی اہلہ انہی کو مارنے کی کوشش کی اور جب بچ گئی تو یہ کہانی گھڑ دی حالیٰ کی ملہار راب صدار جی نے یہاں پر نظر انداز کر دی وہ ساری باتیں کہ گنو جی نے اس کو پکڑ لیا ٹھیک ہے پکڑ لیا اس کے بعد میں کہتے ہیں بتاؤ گلہ دبا کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی بتا دے اچھے انسان ہیں ہمارے سرکار معاف بھی کر دیں گے تمہیں کم سجا دیں گے بتاؤ اور پھر اچانک سے اس کا مر جانا کیا سندھی کے گہرے میں نہیں آتے یہاں پر ملہار راب صدار جی کے سامنے گنو جی مگر خیر اس وقت نہیں آئے انہوں نے اتنا نہیں سوچا مگر مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے سوچا ہوگا اور اسی لیے اب بات جاننے کے لیے تھوڑا اور تہہ تک جاننے کے لیے سری منت کا بھید ان کے دل میں کیا چل رہا ہے جاننے کے لیے انہوں نے دھوڑی نرمی برتی ہوگی خیر اس وقت ملہار راب صدار جی یہ دماغ میں بات نہیں آئی انہوں نے نہیں سوچا اس بارے میں کہ اچانک سے کیسے مر سکتا ہے اب تک جو زندہ کھڑا تھا اچانک سے بینہ کچھ موہ میں لیے ہی کیسے یہ سرکس دار گیا یا نرکس دار گیا کیسے انہوں نے نہیں سوچا مگر اب جب دیویلہ کہہ رہی ہے کہ ساری باتیں درست جڑی ہوئی ہیں اور جب آپ کسی پرتی وفاداری نبھا رہے ہوتے ہیں نیس وارت ہو کر کے تو وہ بھلا کو کیوں مارنا چاہے گا اب یہاں پر ملہار اور سوزار جی واقعے میں تھوڑا سوچتے ہیں